مزرگو بھائیو بہنو اور عزیزو چاند جمعوں سے اور نصب کا کچھ حصہ بیان ہوا ہے اور کچھ ابھی باقی ہے نصب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وعدہو لا شریف کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت اور اس کو پکارنے کے لیے اس سے مدد مانگنے کے لیے جو چیز نصب کی جائے اسے لصب کہتے ہیں تو اللہ وعدہو لا شریف کا شریف تو ہے ہی کوئی نہیں اس لیے اللہ وعدہو لا شریف نے فرمایا کہ جتنے لوگ بھی اللہ کے سوا کوئی چیز نصب کرتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں در حقیقت ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے ہے ہی نہیں گیاروے پارے میں سورة یونس میں اللہ فرماتے ہیں سن لو کہ آسمانوں میں جو کوئی شخص ہے یا زمین میں ہے تو سب سے معزز مخلوق تو تین ہے نا ایک فرشتے ہیں ایک انسان ہے اور ایک جن ہے باقی تو جمادات ہیں یا نباتات ہیں بڑی مخلوق ہیں اللہ کی تو یہ تین ہی ہیں فرشتے ہیں یا انسان ہے یا جن ہیں ان کے لئے لفظ من آتا ہے باقی جو عام چیزیں ان کے لئے لفظ ما آتا ہے جو چیز اور من ہو تو مطلب جو شخص اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ آسمانوں میں جو کوئی شخص ہے یا زمین میں جو کوئی شخص ہے خواہ وہ فرشتہ ہے خواہ وہ انسان ہے خواہ وہ جن ہے سب اللہ کی ملقیت ہیں اللہ سب کا مالک ہے وہ سب اللہ کی ملقیت ہے اچھا اب ان میں سے کسی کو کوئی شخص اگر پکارتا ہے تو مالک کو چھوڑ کر مملوک سے مانگنا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے مالک سے مانگنے کی بجائے مالک کی عبادت کرنے کی بجائے مملوک کی جو اس کی ملقیت ہے اس سے مانگنا کتنی غلط بات ہے اچھا اس کے ساتھ اب آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شوراکا اللہ کے سوا جو کوئی کسی سے بھی مانگتا ہے اللہ کا شریک بناتا ہے کوئی شیع ہی نہیں وہ ہے ہی کوئی نہیں جب اللہ کا شریک ہے ہی کوئی نہیں تو پھر یہ کس کو پکار رہے ہوئے اس کی پھر اللہ نے خود وضاحت فرمائی اِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ صرف اپنا ایک گمان انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے خیال میں کوئی داتا بنا رکھا ہے کوئی مشکل کشاہ بنا رکھا ہے کوئی حاجت روا بنا رکھا ہے کوئی ڈوبی ہی کشتیوں کو تیرانے والا بنا رکھا ہے کوئی جو بھی کسی کو پکارتا ہے حقیقت میں ہے ہی کوئی نہیں اِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ صرف اور صرف اٹھکل لگا رہے ہیں یخْرُصُونَ کہتے ہیں اٹھکل اٹھکل لگا رہے ہیں یہ داتا صاحب کے پاس جا رہے ہیں داتا صاحب وہ تو دفن ہو شکے اللہ جانتا ہے قبر میں ان کا کیا حال ہے کس حال میں ہیں تم اپنے خیال میں داتا صاحب کو پکار رہے ہیں مجھے بیٹا چاہیے مجھے بلازبت چاہیے مجھے فقر سے نکال دیجئے میری بگڑی بنا دیجئے میری گود حری کر دیجئے کس کو پکار رہے ہیں وہ تو ہے ہی کوئی نہیں وہ تو ہے ہی کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ سورہ فاطر ہے بائیس و پارہ ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیرِ خجور کی گھٹلی کے اوپر ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے پتلہ بلکل باریک سا کاغذ کاغذ سے بھی بہت باریک ہوتا ہے اس کو عربی دبان میں قِطْمِیر کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا جس جس کو بھی تم پکارتے ہونا وہ ایک قِطْمِیر کے مالک بھی نہیں ہے مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِیرِ ایک قِطْمِیر کے مالک بھی نہیں ہے اِن تَدْعُوہم اگر تم ان کو پکارو لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں مَنْو مِٹْی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں وہ تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر بِالفرض سُن بھی لے تمہاری کوئی بات وہ پوری کر ہی نہیں سکتے تمہاری کوئی بات قبول نہیں کر سکتے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ جب قیامت کا دل ہوگا اور وہاں سب لوگ کٹھے ہوں گے مانگنے والے بھی جن سے مانگتے تھے وہ بھی جو پوجتے تھے وہ بھی جن کی پوجہ کرتے تھے وہ بھی فرمایا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قیامت کے دن وہ صاف انکار کر دیں گے ہمیں تو کسی نے پکارا نہیں پتا نہیں کس کی پوجہ کرتے تھے يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اور آخر میں اللہ نے دیکھا کیسا رہا سرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير میرے جیسا خبر رکھنے والا تمہیں کوئی نہیں بتایا گا جس طرح میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ فرما سبحان اللہ ذرا غور تو کرو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے واضح طور پر فرمایا ایک جیسے خرف ہے قُلِدْعُ الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ان سے کہو اللہ کے سوا جس کو بھی تم سمجھتے ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ تمہاری فریاد سن سکتا ہے پکار کا دیکھ لو قُلِدْعُ الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے قرآن کہتا ہے یہ کہتا ہے اللہ نے اپنے پیاروں کو سب کوئی دے رکھے اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلِدْعُ الَّذِينَ ذَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ان سے کہو اللہ کے سوا جن جن کو پکارتونا ان کو پکارو لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذررہ نہیں سمجھتے آپ آج کل ایٹم جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے ذرہ یعنی ذرہ یہ جو نظر آتا ہے نا روشندان میں چبکتا ہوا اس کے بھی کئی ٹکڑے کرو تو پھر وہ وہ بھی ذرہی ہے ایک ذرہ کے مالک فِي السَّمَاوَاتِ نہ آسمانوں میں کسی چیز کے مالک ہے وَلَا فِي الْأَرْضِ نہ زمین میں کسی کے مالک ہے اب جو مالک ہی نہیں اس سے مانگنا کتنی بڑی جہالت ہے بس ہوا اصل میں یہ کہ انسان نے اپنے خیال کو پوچھنا شروع کر دیا خیال میں ایک بات رکھ لی کہ بھئی فلاں جو ہے نا وہ یہ کر سکتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا ہے کہ نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ بھی ساڑھے نو سو سال دعوت دیتا رہا اللہ کا وہ بندہ کوئی صبر کی حد ہے اس بندے کی ساڑھے نو سو سال بد دعا نہیں کی قوم کے مطلب بد دعا کی ہی نہیں نو علیہ السلام کہتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلم و نہارا پرور دگھارا میں اپنی قوم کو رات بھی دعوت دی دن کو بھی میں نے ان کو دعوت دی اور فرمایا سم انی دعوت ہم جہارا کھلم کھلا بھی ان کو دعوت دی سم انی اعلنتو لہم و اسررتو لہم اسرارا علانیہ بھی ان کو دعوت دی چھپ چھپ کے ایک ایک بندے کو پکڑ کر بھی دعوت دی فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا مگر میری دعوت کے نتیجے میں یہ فرار ہی اختیار کرتے رہے جب بھی انہوں نے مجھے دیکھا رہا کہ نو آ رہا ہے میری بات سننے کے مجھے ہیں مو لپیٹ کر میرے پاس سے گزر گئے کیونکہ توحید کی دعوت اور اس کی دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تھے اس لیے مو لپیٹ کے گزر گئے اپنی زد پر اڑے رہے اب اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نو سو برس کی تبلیغ کے بعد لو علیہ السلام کو یہ اطلاع دی وَأَوْحَيْنَا اِلَى رُوحٍ ہم نے نو کو وحی کی اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَا تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے اور کوئی ایمان اب مزید نہیں دائے گا اب پھر لو علیہ السلام نے کہا اگر ان میں سے کسی نے ایمان لانا ہی نہیں تو پروردگارہ پھر ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی تیرے کافر ہوں گے تیرے ساتھ شرک کرنے بان جاؤں گے تو اس بوقع پر انہیں کہا کہ یا اللہ وَقَالُوا لَا تَذَلُنَ آلِهَتَكُمْ جتنی میں نے ان کو دعوت دی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہا کہ دیکھنا اپنے الہوں کو اپنے مشکل کشاؤں کو اپنے داتاں کو اپنے حاجت رواں کو ہرگز نہیں چھوڑنا اور وہ کون تھے وَلَا تَذَرُنَا وَدَّنَ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرَ بد کو نہیں چھوڑنا صبح کو نہیں چھوڑنا یَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرَ کو نہیں چھوڑنا یہ کیا تھے کون تھے صحیح بخاری میں جو قرآن مجید کے بعد اسلام کی سب سے صحیح اور معتبر کتاب ہے اس میں لکھا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ پانچوں اپنی قوم کے صالحین بہت نیک صالح متقی لوگ تھے لوگوں کو ان سے بڑی محبت تھی بڑے صالح اور نیک لوگ ہیں جب وہ فوت ہوئے تو جن جن مجلس میں بیٹھتے تھے لوگ ان کے پاس آتے تھے ان مقامات پر شیطان نے ان کی اس محبت سے فیدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کے مجسمیں بطور یادگار ذرا یہاں لگا دو تاکہ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے رہے لوگوں نے ان کے مجسمیں بنا کر گار دی یہ جو نسل تھی یہ تو صرف یہاں تک رہی کہ ان کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے جب وہ فوت ہو گئے اگلی نسل کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ تمہارے بزرگ جو تھے وہ انہی کے فیض سے ان کو سب کچھ ملتا تھا یہی دیتے تھے اب یہ ہے کہ وہ جو وعد کی شکل تھی کیا وہ واقعی وعد تھا وعد تو نہیں تھا نا دیکھو نا میری تصویر آپ بنا لیتے ہیں یا آپ اپنی تصویر بنا لیتے ہیں کیا میری تصویر وہ میں ہوں میں تو وہ نہیں ہوں نا وہ تو تصویر ہے نا میں تو نہیں ہوں نا یہ ہے جہالت کے تصویر کو اصل سمجھ لیتے ہیں تصویر کو اصل سمجھ لیتے ہیں آہستہ آہستہ یہاں یہ سلسلہ بھی میلاد کے موقع پر شروع ہو گیا ہے کہ وہ کعبہ بھی بناتے ہیں اور مسجد نبی بھی بناتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ بھی بناتے ہیں اچھا وہ جو روضہ یہاں ہے یہ روضہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کعبہ یہاں بنایا ہے اس کی جو شکل بنای ہے کیا وہ فی الواقع کعبہ ہے نہیں ہے نا لیکن سمجھتے کیا ہیں کہ یہ کعبہ ہی ہے کئی اس کا چکر بھی کاٹنا شروع کر دیں اب گھوڑا دیکھ لو شیعہ ادرات کا گھوڑا یہ حسین رضی اللہ علیہ وسلم کا گھوڑا ہے نہیں ہے نا لیکن وہ اس سے وہی سلوک کرتے ہیں جو اگر حضرت حسین کا گھوڑا اصل بھی ہو تو وہ سلوک اس سے بھی جائز دیں گے گھوڑا کیا دے گا بھئی تمہیں حضرت حسین تمہیں کیا دیں گے تیرہ چودہ سو سال سے پیٹھتے چلے آ رہے ہو کہ مظلوم شہید ہو گئے قتل کر دیئے گئے وہ اپنے آپ کو جو نہ بچا سکے ان کے والد ماجد حضرت علی بھی شہید ہوئے تمہیں کیا دیں گے بلہ مشرقی مت ماری جاتی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی اچھا تو لو علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے جو فوت ہوتا نا ساڑھے نو سو سال تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ساٹھ ستر سال میں ماشاءاللہ بیٹے بھی ہو جاتے ہیں پوترے بھی ہو جاتے ہیں کہیوں کے پوترے بھی ہو جاتے ہیں تو ساڑھے نو سو سال میں کتنی نسلیں گزری ہوگی ہر نسل اپنے بچے کو یہ کہہ کے مرتے کہ دیکھنا ان پانچوں پانچ پانچتن پاک کا خیار رکھنا ان کو اس بابے کے کہنے پر نو کے کہنے پر نہیں چھوڑنا پھر نو علیہ السلام نے بددعا کی یہ قوم جس طرح غرق ہوئی وہ تفصیل اس وقت میں بیان نہیں کرتا دیکھو اللہ کی حکمت ساری قوم وہ غرق ہو گئی چند قلیل آدمی زندہ رہے کشتی میں اللہ نے ان کو بچا لیا باقی بات پوری اولاد آدم وہ نو علیہ السلام کی ہی اولاد ہے ان کے ساتھ جو بچے ان کی اولاد لیکن ایک مکہ کا شخص اس کا نام تھا عمر بن لحائی صحیح بخاری میں ہے وہ یمن میں گیا تو یمن میں بط پوجے جاتے تھے اور یہی بط بھی سوا بھی یغوس بھی یعوک بھی اور نصر بھی وہ جو بط تھے نا جو کہیں مٹی میں دبدے ہوں گئے پتہ نہیں کہاں گئے کہاں نہ گئے مگر وہ جو تاریخ میں کہانیاں چلتی ہیں نا بھئی بڑا بزرگ تھا فلانا بڑا بزرگ تھا حضرت شبلی ایسے تھے عبدالقادر جیلہ نے یہ کر دیتے تھے فلانا یہ کر دیتا تھا وہ پھر نیسرے سے دوبارہ یہ بط بان گئے اور ان کے نام پر لوگوں نے اپنے نام بچوں کے رکھنے شروع کر دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ جنگ خندق میں ایک مشرق گھوڑے کو دوڑا کرنا کسی طرح سے اس نے خندق پار کر دیتے ہیں خندق بڑی چوڑی تھی اور ساری بٹی نکال کر وہ نا مدینہ کی طرف وہ انچی بھی کافی تھی اس طرف سے تو لیکن اس نے گھوڑا دوڑایا کوئی جگہ ایسی دیکھی وہ پارا اس کے مقابلے میں علی رضی اللہ عنہ نکلے کیا نام تھا اس کا امر بن عبد واد کیا معنی عبد واد کا بیٹا عمر سکول میں جب ہم پڑھتے تھے تو اس طرح نے پڑھایا عمر بن عبدود اچھا پہلے جہالت ہے نا یہ عربی نہیں جانتے یہ قاعدہ ہے ایک عربی زبان کا کہ اگر این میم را لکھا ہو تو اس کو پڑھنا ہے عمر اور اگر این میم را کے آگے واؤ ڈال دی جائے نا تو اس کو عمرو نہیں پڑھنا اس کو پڑھنا ہے عمر سمجھیں گے میرے پاہ این میم را لکھا تو کیا پڑھنا ہے عمرو اور اگر این میم را کیا کہ واؤ ڈال دو تو وہ پڑھنی نہیں ہے اس لفظ کو کیا پڑھنا ہے عمرو تو وہ عمرو تھا اور عمر بن عبد ود تھا عبدود نہیں تھا عمر بن عبد ود تھا کیا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی وہ نو علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کا سلسلہ وہ یہاں مکہ میں بھی آ گیا اور وہ خبیص جو تھا عمر بن لہائی وہ یمن سے وہ بت اٹھا کر لیا اور کعبے میں آ کر اس نے ان کو گان اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بت بنا کر اس کی بھی پوجہ شروع کر یہ نہیں کہ وہ صرف پتھر پوچھتے تھے اسماعیل علیہ السلام کعبے کے اندر این اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا وہ تین سو ساٹھ بت جو بنائے ہوئے تھے کعبے کے ارد گدھ رکھے ہوئے تھے وہ سب ختم کیے کہا کعبے کے اندر میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ تمام بت نہیں نکالے جائیں گے پھر ان میں سے ابراہیم علیہ السلام کا بہت نکال آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کا بہت نکال آئے تھے ان کے ہاتھ میں تھیلے پگڑائے ہوئے تھے ان تھیلوں میں فال کے تیر تھے تھیلہ ہے اس میں کئی تیر ہیں ایک پہ لکھا ہوا ہے افعال کرو ایک پہ لکھا ہے لا تفعل مت کرو ایک خالی ہے اس پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے جس نے جو کام کرنا ہوتا وہ آتا آ کرنا تیر نکالتا اگر لکھا ہوا ہے کرو تو وہ کر لیتا لکھا ہوتا نہ کرو تو نہ کرتا خالی آتا تو اس کو پھر دوبارہ رکھ کر اور نکالتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خربایا کہ یہ لوگ خود بھی ان کو علم ہے کہ نہ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی یہ کام کیا فال نکالنے کا نہ اسماعیل علیہ السلام نے یہ کام کیا ان کے ہاتھ میں یہ فال کے تیرن والبوں نے پکڑائے ہوئے تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے وہ صرف وہم و گمان کے پیچھے لگا ہوا ہے حقیقت میں وہ چیز ہے ہی نہیں کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو پکار رہا ہے قیامت کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کئی خالد بن ولید کو پکارتے ہیں خالد رضی اللہ عنہ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ عنہ جتنے اللہ کے نیک وہ صاف کہنے گے پروردگارہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے کس کو یہ پکارتے ہیں صرف اپنا وام ہے اپنا گمان ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں اس لیے شریعت نے تصویر کو ویسے ہی حرام کر دیا کیونکہ انسان کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے مجھ میں بھی ہے آپ میں بھی ہے کہ ہم تصویر کو اصل کچھ سمجھ لیتے ہیں اس کی مثال جوں سمجھ لیتے ہیں ہمارے والد صاحب مثلا ہو یا ہمارا استاد ہو اس کی تصویر ہو تو وہ ہمارے والد صاحب تو نہیں ہے نا نہ وہ ہمارے استاد ہے لیکن اب اس تصویر کی کو بے حربتی کریں ہم برداشت کریں گے بس یہ ایک اس وجہ سے شریعت نے تصویر کو حرامی کر دیا اور باقیامت کے دن سب سے زیادہ جن کو عذاب ہوگا ان میں سے مصورین بھی ہیں تو لوگ تصویروں کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں اپنا جو لقشہ بٹھاتے ہیں آج بھی جو خدا بنے ہوئے ہیں موزت تونگ تھا تو وہ بھی سٹالن تھا وہ بھی اور بڑے بڑے ابراہم لنکن تھا وہ بھی اور جتنے لوگ ہیں وہ تصویر کے ذریعے میڈیا کے ذریعے سے اپنی شکل اور اپنی تصویر لوگوں کے دماغ میں بٹھا کر ایک تاثر قائم کرتے ہیں اچھا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب قبر ہے وہ بھی ایک نصب ہے کہ پکی قبر جہاں پوجہ ہوتی ہو وہ نصب کی گئی ہے کس لئے کہ لوگ یہاں آئیں بھائیو قبر کی زیارت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر فرمایا ان کی قبروں پر جا کر زیارت مت کیا بعد میں پھر آپ نے فرمایا کنت نہیں نہیں فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَةَ کیونکہ وہ موت کو یاد دلاتی ہے آخرت کو یاد دلاتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم یہ مقصد نہیں ہے کہ ان سے کچھ حاصل کرو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے امتِ مسلمہ کے پاس سب سے آلہ تو اللہ کا کلام ہے قرآنِ مجید اس کے بعد صحیح بخاری اس کے بعد کونسی کتاب ہے صحیح مسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبن علیہ وان یقعد علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کوئی امارت بنانے سے اس کو سیمنٹڈ کرنے سے چونہ گاچ بنانے سے اس کے اوپر بیٹھنے سے خام مجاور بن کر بیٹھے ملا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے قریب پانچ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو لعن اللہ 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 تعالیٰ یہود ونسارہ پر لانت کرے اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں جہاں کوئی فوت ہوا اس کے ساتھ ہی مسجد بنا لیں اس کے ساتھ کہ یہاں اس پہ بڑی یہاں دعا قبول ہوتی ہے اور یہ بڑی کرنی والے ہیں بڑے بھاگ والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی انہاکم ان ذالکا میں تمہیں اسے منع کرتا ہوں ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی کیونکہ اس وقت قیامت قائم ہوگی جب اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گی اور ایک یہ جو قبر پکی بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے یہ دور کرنے والے لوگ ہیں اللہ سے دور کرنے والے لوگ اب دیکھو کتنا ستم ہے مسجد بنی ہوئی ہے اور اس میں پہلے ہی قبر بنا کر رکھی ہوئی ہے پیر صاحب نے مولانا صاحب نے علامہ صاحب نے مسجد کے اندر ان کو دفن کیا جا رہا ہے نہ بھائی یہ بھی نصب ہے نصب کیا گیا اس کو اسی طرح سے کوئی درخت ہے وہ بھی غیر اللہ کی پرستش کے لیے اگر نصب کیا گیا کہ جو یہاں سے پتہ توڑے ہاں حرم شریف جو ہے مکہ اور مدینہ وہاں کے درختوں کا پتہ توڑنا جو خود روحو خود پیدا ہو جائز نہیں ہے وہ حرم واقعی کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ وہاں کا پتہ توڑنا منہ ہو درخت کی ٹینی توڑنا منہ ہو کوئی ایسی ہی نہیں یہ بھی نصب ہے غیر اللہ کی پوجہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں ان کا ایک فرضی فرضی خوف بٹھا جو یہاں سے ٹینی توڑتا اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں بزرگاں اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہوتے نا تو قبر کے اندر کبھی پڑے ہوئے نہ ہندو دیکھ لو ہندو تو اتنا غلیظ مذہب ہے ہر چیز کی پوچھا کر گائے کی دیکھو ان کو جانوروں میں سے گائے نظر آئی جو سب سے ڈنڈے کھاتی پھرتی چھوٹا سا بچہ بچہ بھی ڈنڈے مار کر اس کو اپنے آگے لگا لے اور وہ ان کی جناب ان گائیوں کا ایک فرضی بنا کر نہ مسلمانوں کو ختل کرتے پھر ہندوستان کے اندر گائے کا بہانہ بنا کر مسلمانوں کو زباہ کر رہے وہ زالی اچھا اسی طرح سے اور بھی نصب کی کئی صورتیں ان میں سے ایک صورت وہ یہ ہے وہ فرضی یہ تو ہے نہ چلو کوئی انٹے آگے پڑی ہوئی ہیں یا وہ تو پڑا ہوئی ہیں ایک یہ ہے کہ وہ اپنے پیر کا خیال ذہن میں بٹھا کر دن ہو یا رات ہو مولانا اشرف رید تھانوی نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے ارواح سلاسہ اور ایک نام ہے اس کا حکایات اولیاء اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت گنگوہی مولانا رشید عبد گنگوہی ایک دن جوش پہ یہ تینوں چاروں مدرگ جو ہے مولانا رشید عبد گنگوہی مولانا قاسم نالوتوی اشتف علی تھانوی یہ سارے جتنے ہیں یہ مرید ہیں خاجی امداد اللہ مکی کے وہ پیر تھا ان کا اب اس کا سبق دیکھو کیا سبق ہے رشید عبد گنگوہی صاحب نے ایک دفعہ وہ ذرا ان کے موں سے بات نکل گئی انہوں نے وضاق کر دی ایک دن حضرت جوش میں تھے تو کہنے لگے کہو تو کہہ دوں عرض گیا جی کہہ دی فرمائی پھر کہا کہو تو کہہ دوں ہاں جی فرمائی پھر کہا کہو تو کہہ دوں ہاں جی فرمائی فرمائی کہ کامل تین سال تک حضرت امداد کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا کوئی بات میری سمجھ آئی ہے کیا وہ واقعی حاجی امداد اللہ ان کے پاس موجود تھے ان سے پوچھ کر وہ کرتے تھے کس سے پوچھ خیال تھا نا وہ گمان تھا نا اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا اللہ کہتا این یتبعون الا ظن صرف گمان کے پیچھے اور فرائیتم اللہ والعزہ و منات ثالث الاخرہ اس کی تفصیل میں نے اس سے پہلے کی ہے لات اور عزہ اور منات اللہ نے فرمائے انہی اللہ صرف نام تم نے رکھ چھوڑے ہیں نہ کوئی لات ہے نہ کوئی عزہ ہے نہ کوئی منات اللہ نے اس کی کوئی دلیل لازل نہیں کی کہ کوئی لات بھی ہے کوئی عزہ بھی ہے کوئی منات بھی ہے اور حضرت گنگو ہی وہ جس کو ہر وقت آنکھوں کے سامنے لیے ہوئے ہیں انہوں سے پوچھ پوچھ کر قدم رکھ رہے ہیں وہ کوئی شیعہ ایسا حقیقت نہیں ہے کچھ بھی نہیں وہ گمان ہے مشرق کا پھر کچھ اور جوش ہوا کہنے لگے کہو تو کہہ دوں عرض کی عجی فرمایے فرمایا کہ پھر اتنے سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کا چہرہ بیری آنکھ کے سامنے رہا اور میں نے آپ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا اچھا کیا واقعی اللہ کے رسول اس کے سامنے تھے کیا چیز تھی جسے وہ پوچھ کیا کام کر تھے وہ ایک تصور تھا ایک گمان تھا ایک خیال تھا یہ سارا سلسلہ پیری فقیری کا اس بات پر چلا ہوا ہے کہ پیر اپنے مرید کو کہتا تو نے ہر وقت میرا نقشہ اپنے سامنے رکھنا ہے پھر جب وہ پک جاتا ہے پھر اس کو کہتا ہے کہ اب تم اسی نقشے کو یہ خیال کرو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور اور پھر آگے جب منزل آتی ہے پھر کہتے اور کچھ جوش ہوا تو کہا جی فرمائیے بڑی مشکل کے بعد کہا پھر احسان کی منزل رہی کیا مطلب کہ اللہ کے نبی نے فرما احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پھر پھر وہی رسول وہ کیا بانگیا چاچڑ وانگ مدینہ دس سے مشہور شہر چاچڑ کا ایک پیر تھا اس کا ایک مرید کہتا چاچڑ وانگ مدینہ دس سے تے کوٹ مٹھن بیت تلا ظاہر دے میں چھ پیر فرید دوں تے باطن دے میں چھ اللہ یہ ہے سارا یہ قبر پرس جتنے پیر پرس جتنے ہیں اکثر کا یہی حال بھائیو خوش قسمت ہو ان کی تقریر سنو اس میں آیت کم ہوگی نبی کی بات کم ہوگی بزرگوں کے قصے بہت ہوگئے فلاں بزرگ وہ دیوار پر بیٹھے تھے اللہ حکم دیوار چل پڑی دلی کی جام مسجد تھی اس کا قبلہ سیدھا نہیں تھا بادشاہ بڑا پریشان اس نے پوچھا ایک بزرگ اس نے کہا فلاں دھوبی ہے وہاں جاؤ وہ قبلہ سیدھا کر سکتا وہ وہاں گئے تو دھوبی وہ جو تھا نا اس نے کہا میں کیا کر سکتا نہیں جی حضرت کی اس نے کپڑے کو بھروڑا اور مسجد کا کعبہ سیدھ آؤ اتنے جھوٹ اللہ کی قسم جھوٹ ہی جھوٹ بولتا وہم و گمان پر ان کی بنیاد ہے اور کہانیاں اور قصے ان کی تقریر میں سوائے عشق عشقی کی باتوں پر ذکر نہیں ہوگا تو نبی کی حدیث کا ذکر نہیں ہوگا اگر حدیث بھی ہوگی تو گھڑ گھڑ کر بلائیں گھڑ 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 بہت اللہ سے دعا کرو اللہ اینی اعوض بیقا ان اشرک بیقا ما اعلم یا اللہ جو میرے علم میں میں تیرے ساتھ شرک کرو مجھے تو بچا میں تیری پنا چاہتا ہوں اور جو میرے علم اولادوں کو یہ جو ہے نا فلم ہندو اس کے ذریعے سے یہ پیر فقیروں کا سلسل یہ اس ذریعے سے لوگوں کے دباغوں میں شرک بٹھا رہے اللہ تعالیٰ سمجھ نیکی عمل کرنے کی توفیق عطا عطا